سوگا اس پانچ چھ دن کے کافی ریسرچنگ کے بعد میں یہ ویڈیو آپ کے لیے اسپیسلی لے کر آیا ہوں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کافی میرے سبسکرائبر اور ویورس نے مجھ سے جو کوشن کیا ہے بار بار کے سر آپ بتاتے ہیں موویز کو کس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر اور کس طرح سے ہمیں انڈنگ کرنی ہے مطلب بہت سارا دھیر سارا پیسہ کمانا ہے اپنے اس یوٹیوب چینل سے تو دوستو میں آج آپ کو کمپلیٹلی بتاؤں گا اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کیونکہ میں نے چار پانچ دن سے ریسرچ کر رہا تھا اسی ٹوپک پر کہ مجھے ایکچویل میں اپنے یوٹیوب چینل پر کس طرح کی موویز اپلوڈ کرنی چاہیے اگر میں اپنے ویورس کو بتاتا ہوں یعنی میرے جو سبسکرائبر ہیں جو میرے ویورس ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں کمپلیٹلی ان کو پتا چلنا چاہیے کہ جو میں بات بتا رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے تو دوستو میں آج آپ کو کمپلیٹلی بتاؤں گا کہ اپنے یوٹیوب چینل پر فور ایکزمپل آپ کوئی بھی مووی ہے نئی پرانی کیسی بھی موویز ہیں اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر دکھانا چاہتے ہیں ابھی تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو 2010 سے پہلے کی ہی مووی اپلوڈ کرنی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر اور دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کمپلیٹلی اس ویڈیو میں کہ آپ کو نئی سے نئی جو فلم ریلیز ہو جاتی ہے مطلب جو مووی ریلیز ہو جاتی ہے اس کو بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر بڑی آسان طریقے سے دوستو آپ کو تھوڑا سا اس ویڈیو میں دھیان سے سمجھنا ہے دوستو میں آپ کو جو ٹرک بتاؤں گا وہ آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے اور سوچنا ہے پھر اس پہ پریکٹیکلی بھی میں آپ کر کے دکھاؤں گا اپنے لیپ ٹوپ پر فور ایکزمپل آپ مان لیجئے انڈیا کے اندر کوئی بھی مووی بنتی ہے جتنی بھی موویز بنتی ہے بولی ووڈ انڈسٹری میں ساری جو موویز ہیں وہ زیادہ تر انڈیا کے اندر بنتی ہیں انڈیا کے اندر کافی ایسی موویز بن چکی ہیں اور ایشیا کے حساب سے آپ لگا لیجئے جتنے ایشیا میں ہمارے دیس ہیں کنٹریز ہیں وہاں پر وہ ہندی میں ڈریکٹ چل جاتی ہیں کافی ایسے یوٹیوب چینل ہیں جن پر کافی ایسی نئے نئے پرانی پرانی میڈیم کلاس کی سبھی کٹیگری کی موویز وہاں پر ہوتی ہیں اور وہ سبھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں فور ایکزمپل آپ مان لیجئے انڈیا میں کوئی مووی بنی ہے ہم اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر پوسٹ کر دیتے ہیں تو تورنت ہمارے پاس کوپی رائٹ اسٹرائک آ جاتا ہے وہ اس لیے آتا ہے دوستو ہم اسی کنٹری کی مووی کو اپنے ہی چینل پر یہاں پر جو ہم نے چینل بنا کے رکھا ہے اسی چینل پر اس مووی کو ری اپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ دوستو وہ مووی پہلے سے ہی کسی ایسی پلیٹ فورم پر شوصل میڈیا پر آج مووی ریلیز ہو جاتی ہے مووی ریلیز ہوتی ہے تو مووی اپلوڈ بھی ہوتی ہے ایسی ایسی الگ الگ ویب سائٹ پر جہاں پر جا کر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اور وہاں سے آپ اس مووی کو ڈاؤنلوڈ بھی کر لیں دوستو اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنے چینل پر پوسٹ کر دیتے ہیں تو تورنت وہاں پر کوپی رائٹ کلیم آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہ بات آپ سبھی کنٹری والے سمجھ لینا فور ایکزمپل پاکستان والے سریڈنگا والے جہاں جہاں پر جس جس کنٹری میں میری ویڈیو چل رہی ہے تو آپ کو اسی کنٹری کے حساب سے یہ بات سمجھنی ہے فور ایکزمپل میں انڈیا کا بتا رہا ہوں تو آپ کو یہ ویڈیو انڈیا کے ہی حساب سے سمجھنی ہے اور اپنی کنٹری میں میرے اس میتڈ کو یوز کرنا ہے ملہ آپ یہاں پر یہ فلم کریٹ ہوئی یہیں پہ بنی یہیں پہ ریلیز ہوئی یہیں پہ اپلوڈ ہوئی تو ری اپلوڈ اگر ہم یہاں پہ اس کو واپس سے کر رہے ہیں تو یہ کنٹینٹ ری اپلوڈ میں آ جاتا ہے اس لیے آپ کی اس ویڈیو پر اس مووی پر کوپی رائٹ کلم آتا ہے دوستو اور اب میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر مووی کو کس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے وہ چاہے سبھی طرح کی مووی ہو دوستو آپ کو اپنے گوگل کروم کے اندر ایکسٹنسن میں جا کر ایک ایسی سیٹنگ کرنی ہے دوستو وہاں پر جانے کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے آپ نے فور اگزمپل کوئی مووی ہے اور آپ رہتے ہیں پاکستان میں یا سری لنکا میں آپ کو پتا سل جاتا ہے فور اگزمپل ایک مووی آئی تھی ریس تھری یا ابھی ایک مووی آئی تھی باگی تھری باگی تھری انڈیا میں ریلیز ہوئی انڈیا میں چلی جو ویب سائٹ ہے وہ یہاں کا کریشن ہے کیونکہ وہ مووی یہاں پر بنی ہے تو یہاں ہی پر اپلوڈ ہوگی اگر وہ یہاں پر ری اپلوڈ ہوتی ہے انہوں نے اس مووی کو اپلوڈ کیا ہے انڈیا کے اندر تو دوستو اس کو وہاں پر کوپی رائٹ کلیم دیکھنے کے لیے تورنت مل جائے گا اور اگر آپ اپنے کمپیٹر کے اندر وی پی این سیٹنگ کر کے رکھتے ہو مطلب پروکسی سیٹنگ لگا کے رکھتے ہو کہ وہ مووی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر پوسٹ کرنی ہے اور پوسٹ کرنے کے آپ کو پبلک کو دکھانی ہے لیکن آپ دکھائیں گے کہاں پر آپ کو دکھانی ہے دوستو انڈیا سے ہٹ کر کسی ادر کنٹری میں فور اگزمپل آپ کسی بھی کنٹری میں لے لیجئے مال لیجئے آپ انڈیا کو چھوڑ کر ایسیا میں جتنی بھی کنٹریز ہیں پانچ چھے دو چار جتنی بھی کنٹری ہیں وہاں وہاں پر آپ اس کو پبلش کر سکتے ہیں وی پی این یعنی پروکسی سیٹنگ لگا کر آپ کی وہ مووی دوستو انڈیا میں شو نہیں ہونی چاہیے میں اس کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ وی پی این سیٹنگ کر کے رکھتے ہیں اپنے ایکسٹینسن میں یعنی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر پروکسی سیٹنگ لگا کرتے ہیں اور پھر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ انڈیا کو وہاں پر بین کر سکتے ہیں مطلب آپ نے جیسے یہاں سے کوئی مووی اپلوڈ کی اور اس سے پہلے آپ کو اپنے چینل میں جا کر اپنے سیٹنگ میں گوگل کروم کی سیٹنگ میں جا کر یہ آپ جونسی بھی ویب سائٹ سے مووی کو اپلوڈ کرتے ہیں مطلب کوئی سی بھی ویب سائٹ میں اپنے یوٹیوب چینل کو کھولتے ہیں تو وہاں پر جا کر اپنے یوٹیوب چینل پر پروکسی سیٹنگ لگانے پڑے گی پروکسی سیٹنگ لگانے کے بعد دوستو آپ کو اپنی اس مووی کو انڈیا کو چھوڑ کر اگر انڈیا مووی ہے انڈیا کو چھوڑ کر آپ کو وہ مووی سبھی کنٹریز میں سو کر دینی ہے جہاں جہاں بھی آپ چاہتے ہیں اب آپ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم سبھی کنٹریز میں شو کر دیں گے تو وہاں پر کافی ایسی کنٹری ہیں جن کے سمجھ میں وہ مووی نہیں آئے گی کیونکہ اس کی جو لائنگ ویج ہے جو اس کی بھاسا ہے وہ ہندی ہے اب میں ہندی کا بھی آپ کو سلیوشن بتا دیتا ہوں ہندی کا سلیوشن یہ ہے دوستو کہ ایسیا کے اندر ایسیا کے اندر جتنی بھی دیس ہیں بھوٹان نیپال پاکستان سری لنکا یہ جتنی بھی دیس ہیں آپ چین میں بھی چین میں بھی اس کو شو کر سکتے ہیں بڑے آرام سے فور ایگزمپل آپ لے لیجئے دوبئی میں دوبئی میں ہمارے آکے کافی ایسے انڈینز ہیں اور کافی ایسے سری لنکا کے آدمی ہیں یہ نیپالی ہیں یہ بانگلہ دیس میں بھی آپ اس کو شو کر سکتے ہیں اور وہاں پر دوبئی میں بھی بانگلہ دیسی کام کرتے ہیں مطلب اپنا کام کرنے پیسہ کمانے کے لیے وہاں پر کافی ایسے لوگ ہیں جو ادر کنٹریز میں رہتے ہیں انڈیا کو چھوڑ کر آپ اس مووی کو کہیں بھی شو کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر موویز ڈال لیے ہیں مطلب آپ ایک دو چار دس بیس پچاس سو جتنی مووی اپلوڈ کر سکتے ہیں کیجئے تو وہ مووی آپ کو دوستو انڈیا کو چھوڑ کر ایسیا کے سبی دیشوں میں دکھا دینی ہے وہ اس چیز کو کوپی رائٹ نہیں مانا جائے گا جب وہاں پر وہ چیک ہوگی جا کر کہ وہاں پر پاکستانی فور ایکزمپل پاکستان میں سری لنکا میں نیپال میں آپ کی اس مووی کو کوئی دیکھے گا سرچ میں آئے گی اور اس پر کافی ویوز بھی آئیں گے دس دس ہزار ڈالر مہینے میں کماتے ہیں اور نائی آپ کے یوٹیوب چینل پر کوپی رائٹ اسٹرائک آئے گی اور نائی کمیونٹی گائل لائن اسٹرائک آئے گی اور وہاں پر آپ کی جو ایڈ ہے وہ بھی شو آپ اس ایڈ کے تھرو کافی پیسہ ارن کر سکتے ہیں مطلب بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں بہت زیادہ کمائی کر سکتے ہیں آپ کو انڈین جو مووی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے یوٹیوب چینل پر اگر آپ کو پوست کرنی ہے تو وہ مووی آپ کو انڈیا میں بین کرنی ہے تو اگر وہ مووی وہاں کی بنی ہوئی ہے جہاں پر وہ کو چھوڑ کر انڈیا کو چھوڑ کر کتنی ایسی کنٹری ہیں کافی ایسی کنٹری ہیں جہاں پر آپ کو بہت زیادہ انڈیا سے بھی زیادہ ویوز شو ہوں گے فور ایکزمپل آپ مان لیجیے اگر آپ کوئی مووی ہے کوئی آپ کا کنٹینٹ اگر آپ انڈیا میں نہیں دکھانا چاہتے تو ایشیا کے اندر ہندی سمجھنے والے ہندی بولنے والے پانچ ایسی کنٹری ہیں جو آپ کے ان کنٹینٹ کو دیکھ سکتی ہے پانچ کنٹری میں آپ کی مووی شو ہوگی صرف ایک کنٹری میں شو نہیں ہوگی کوئی بات نہیں ہے آپ کو جو ارننگ ہے پانچ جگہ سے ہوگی اور باقی ادھر جگہ سے بھی ہو سکتی ہے وہ ایکسٹرا بات ہے لیکن آپ کو پانچ جگہ سے ارننگ جو ہے وہ ہونے والی ہے دوستو اگر آپ اس طرح کی سیٹنگ کرتے ہو اپنے کمپیوٹر کے اندر اور اس کے بعد آپ سیٹنگ کرنے کے بعد اپنے یوٹیوب چینل پر کتنی بھی موویز پوسٹ کر لو تو آپ کو کوپی رائٹ کلیم دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا آپ کی اس ویڈیو پر اور نہیں آپ کی یوٹیوب چینل پر کوئی کوپی رائٹ اسٹرائک آئے گا اگر آپ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں مطلب مووی اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں جہاں کی مووی ہے اس کنٹری میں اس مووی کو نہیں دکھانا ہے باقی آپ ادر کنٹری میں اس مووی کو دکھا رہا ہوں اگر آپ کوئی پاکستان کا کنٹین ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل کے لیے تو وہاں پر آپ اس کو پوسٹ کر دیتے ہو تو آپ کو وہ جو ویڈیوز ہیں انڈیا میں شو کرنی پڑی گی وہاں پر آپ کو پاکستان کو بین کرنا پڑے گا مطلب وہ پاکستان میں نہیں چیننے چاہیے جیسے میں نے انڈیا کے بارے میں بتایا تھا وہ مووی انڈیا میں نہیں چیننی چاہیے لیکن ایسے ہی وہ جو کنٹینٹ پاکستان کا ڈاؤنلوڈ کر آیا تو دوستو آپ کو پاکستان کو بھی بلوک کرنا پڑے گا پاکستان میں نہیں آپ کی ویڈیو شو ہونی چاہیے اور وہاں پر وہ شو نہیں ہوتی باقی آپ سیلنکا میں نیپال میں بھوٹان میں آپ اس ویڈیو شو کر سکتے ہیں بڑے آسان طریقے سے اور کافی زیادہ پیسہ بھی کمان سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو اپنی کمپیٹر کی سکرین پر لے چل سمجھانے کے لیے آگیا ہوں میرے کمپیٹر کی سکرین پر اور یہاں پر جا کر میں آپ کو دکھاؤں گا سارے چینل کی ڈیٹیل یعنی جو موویز چینل ہیں ان کی ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پر شو کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ہے پوری پوری سیٹنگ تو یہاں پر سمپل ہی میں نے ایک چینل کا نام ہے پہلے سی یوٹیوب پہ سرچ کر کے رکھا ہے آر جے انٹرٹینٹمنٹ یہ آر جے انٹرٹینٹمنٹ کافی آپ نے اس کی موویز دیکھی ہوں گی مطلب یہ بہت زیادہ تعداد میں موویز کو جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل پر وہ کافی زیادہ پیسہ ان کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے تو سب سے پہلے آپ کو دوستو سمجھ لینا ہے جیسے آپ کو میں نے وی پین کے بارے میں سمجھایا ہے کہ کون سے کس طرح سے وی پین کی جو سیٹنگ ہے وہ ہوتی ہے آپ کے کمپیٹر یعنی کہ آپ کے گوگل کروم براوزر میں آپ کے کوئی سی بھی سی براوزر میں اس کی سیٹنگ ہو سکتی ہے آپ بڑے آسان طریقے سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو فور ایگزمپل ابھی ہم اس کو یہاں پر نورملی دیکھ لیتے ہیں آر جی انٹرینڈ بینٹ چینل کو کہ انہوں نے کون کون سی موویز اپلوڈ کر رکھی اپنی یوٹیوب چینل پر تو یہاں سے میں سمپلی ویڈیوز میں جا کر اسے اوپن کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پر کافی ایسی ویڈیوز یہ شوہ رہی ہیں یہ ایک مووی ہے اچھے دیکھ بین کوئی بھی مووی ہے شاید سنگم ہے یا کوئی اور ہے تو انہوں نے ایک دن پہلے یہاں پر اپلوڈ کی ہے اور یہاں پر چھے لاک چھنٹر ہزار ویوز آت چکے ہیں تو دوستو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک یہ مووی ہے انہوں نے یہاں سے اس کو تھوڑا ایڈٹ کیا ہوگا لگ بگ ایک گھنٹہ چالیس منٹ کی یہ مووی ہے اور یہاں پر چھے لاک سے بھی جیدہ اس میں ویوز ہیں اور باقی یہاں پر ایک مووی اور ہے دو گھنٹہ پچیس منٹ کی اس میں پانچ لاک چوزاٹ ہزار ویوز ہیں یہ ماتر چار دن میں ان کو پرابت ہوئے ہیں اور باقی یہاں پر نوازو دن زندگ کی یہ ایک مووی ہے چھے لاک سات ہزار پر یہاں پر ایک ویگ پہلے یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے انہوں نے ڈالی ہے تو کافی ایسی موویز ہیں جو یہاں پر شو ہو رہی ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر الگ الگ لینٹ میں ساری موویز شو ہو رہی ہیں دوستو یہاں پر دیکھیں نیچے آپ جتنا بھی سکرول کروگے تو یہاں پر آپ کو بہت زیادہ موویز دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اب وات آتی ہے وی پی این سیٹنگ کی جو میں نے آپ کو وی پی این سیٹنگ کے بارے میں بتایا ہے اس ویڈیو میں سٹارٹنگ میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ اپنے کمپیٹر میں اپنے گوگل کروم میں آپ وی پی این سیٹنگ کا جو ہے براوزنگ ایڈ کر لیتے ہو تو یہاں سے اب میں اس کو وی پی این میں جا کر کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک انڈین چینل ہے انڈیا کا چینل ہے لیکن یہ موویز انہوں نے صرف انڈیا میں شو نہیں کیا ہے انڈیا کو چھوڑ در باقی انہوں نے ادر کنٹری میں ان موویز کو شو کر رکھی ہے اب ہم وی پی این سیٹنگ کے دوارہ اس کی جو ہے پروکسی کو چیک کر لیتے ہیں کہ انڈیا میں کتنے اس کے جو کنٹینڈ میں وہ شو ہوتے ہیں یا نہیں ابھی میں آپ کو پہلے ہی دکھا رہا ہوں بہت زیادہ یہاں پر موویز ہیں دیکھیں یہاں پہ جتنا بھی ہم اسکوڑ کر رہے ہیں تو یہاں پہ سبھی ایک ایک دو دو گھنٹے کی موویز کمپلیٹلی انہوں نے ری اپلوڈ کر رکھی ابھی ہم جاتے ہیں یہاں پر وی پی این سیٹنگ میں تو وی پی این سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں سے میں کر دیتا ہوں اس کو اس کنیکٹ اوکے ابھی ہم اس پیج کو ریپریس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو موویز ہیں کہ وہ بعد میں بھی شو ہوتی ہیں ہماری اس چینل کو وی پی این سیٹنگ یوز کرنے کے بعد یہاں سے دوستوں میں اس کو کر دیتا ہوں سمپلی ریپریس اوکے گھائیس تو یہاں پہ میں نے اس چینل کو ریپریس کیا ہے تو یہاں پر دیکھنے کو آپ کو مل جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو کنٹیٹ ایسے ہیں مظلب نو موویز بھی کمپلیٹلی نہیں ہے یہ الگ الگ بھاسا میں یہاں پر ہندی ڈبیٹ ہے لیکن یہ ہندی ڈبیٹ ایکچولی میں ہے نہیں تو تیرہ سیکنڈ کا ان کا انٹرو ہے اور باقی یہاں دو منٹ چالیس سیکنڈ کی ویڈیوز ہیں دیکھیں دو منٹ کیونٹ سیکنڈ اور کمپلیٹ مووی یہاں پر آپ کو کوئی بھی نہیں مل رہی ہوگی کوئی بھی دیکھنے کے لئے آپ کو یہاں پر پوری مووی نہیں ملے گی کیونکہ میں نے یہاں سے اس کی وی پین سیٹنگ کو اید یہاں سے دوستو چینج گیا ہے کیونکہ یہ انڈین چینل ہے آج یہ انٹرٹینڈمنٹ نے آدھر کنٹری میں اس چینل کو شو کر کے رکھا ہے اس لئے ان کے یوٹیوب چینل پر کوئی کوپی رائٹ سٹرائک نہیں آتی اور نہ ہی ان کی ویڈیو پر کوئی کوپی رائٹ کلیم آتا ہے یہ ان موویز کو ان کنٹینڈز کو اپنی اس دیش میں یعنی اپنی انڈیا میں نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں اگر وہ دکھاتے ہیں ان موویز کو اپنے یوٹیوب چینل پر تو ترنت اپلوڈ کرنے کے بعد ہی ان کے پاس کوپی رائٹ سٹرائک یا کلیم آ جائے گا دوستو آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر کام موویز کو اپلوڈ کرنے کا اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد تو دوستو اب میں باقی یہاں سے اس کو وی پی این کو یہاں سے ڈسکنیکٹ کرتا ہوں اور واپس سے آپ کو ماں پر جا کر دکھاؤں گا اس پیج کو ریفریس کر کے چلی میں اس کو پھر سے ریفریس کر کے دکھاتا ہوں کہ یہاں پر مطلب یہاں پر ادھر کنٹری پر یعنی کہ وی پی این کو یوز کرنے کے بعد ادھر کنٹری کے لیے ساری موویز یہاں پر واپس سے شو ہو گئی ہیں دیکھیں دوستو دو گھنٹے اور یہ پانی پتہ ہے مطلب دو گھنٹے بتیس منٹ اور یہاں پر دیکھیں سبھی یہاں گھنٹوں میں جتنی بھی complete movie ہے یہاں پر وہ واپس سے شو ہو گئی ہیں دوستو چلی میں آپ کو کوئی movie یہاں پر play بھی کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو complete movie play ہونے کے لیے مل جاتی ہے complete movie بھی ہے یا نہیں ہے مطلب یہ پوری movie انہوں نے post کر رکھی ہے تو دوستو انہوں نے اسی طرح سے movie کو post کیا ہے اپنے youtube چینل پر ہاں دوستو میں آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اگر اپنے youtube چینل پر کام کرنا ہے تو دوستو آپ کو اپنے youtube چینل پر movies upload کرنے کے لیے اپنی country کو یا جس country کی وہ movie ہے جس country کا content ہے اس کو block کرنا پڑے گا تو اور other country میں لے جا کر آپ اس movie کو show کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں دوستو i hope کہ آپ کو سبھی کچھ ویڈیو میں سمجھ میں آ گیا ہوگا so guys آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہمیں بتانا نیچے ضرور کمنٹ کر کے اور ویڈیو کو پلیز ہماری like بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں آپ کے لیے ہمیشہ اسی طرح کی ویڈیو لاتا رہوں گا تب تک کے لیے اتنا ہی take care and goodbye